اسلام علیکم جب یہ پوری طرح نرم ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح یہ میلٹ ہو گیا ہے ہمارا اب اس میں میں وہ سیکرٹ ڈالنے لگی ہوں جس کی وجہ سے ہمیں فوراں اپنا دیسیگی ملنے لگے گا اس میں یہ میں تین چمچ آم جو ہم گھر میں آٹا استعمال کرتے ہیں اس کے یہ میں تین چمچ ڈالنے لگی ہوں اور ساتھ ہی ہم نے اچھے طریقے سے ساتھ ہی چمچ چلانے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں چمچ اس میں ہم نے مسلسل چلانے بیٹر کے ساتھ یہ میں چلا رہی ہوں تاکہ آٹے کی گھٹلیاں نہ بنیں تو اس کو ہم نے چلاتے رہنا جب تک کہ ہمارا گھی نہ نکال آئے ملائیوں کو پکتے ہوئے گھی کو آدھا گھنٹا ہو گیا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ہمارا گھی دیسی گھی گھر کا بناور نکال آئے تو اب اس کی میں آگ بند کر دوں گی یہ میں نے فلیم بند کر دیا اور اس کے اندر یہ جو یہ باقی کا جو بچا ہے اس کو ہم نے زائر نہیں کرنا اس کا میں آپ کو مزیدار سا حلوہ بنا کر دکھاؤں گے کہ وہ کیسے بناتے ہیں تو اس کو اب ہمیں نتاب لے دیجے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہمارا دیسی گھی تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم کسی اپنے جار میں ڈال لیں گے اور استعمال کریں گے دیسی گھی ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اس کو کسی جار میں شفٹ کر لیں گے تو کوئی بھی آپ شیشے کا جار لے لیں تو اس میں آپ یہ سارا جو گھی ہے یہ آپ اس کے اندر شفٹ کر لیں یہ دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت ہمارا گھی تیار ہویا ہے آپ جز تیار کریں اور اس سے لطف اٹھائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریس پی پسند آئی ہے تو ضرور یہ گھر میں آپ پرائی کریں اور بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بچوں کو دیسی گھی کے پراتھی بنا کر کھلائیں تو ہمارے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو اجازت دیں پھر ملیں گے اچھی سی ریس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ